حضور شیخ علیہ السلام کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے یہ یاد رکھیں مگر ہو سکتا کوئی سوچے یہ دعویٰ کیسے کر دیا تو میں انہی سے کہوں گا آپ اپنی نگاہوں میں تلاش کر کے بتائیے اپنی درشتی میں اپنی نظر میں بتائیے کوئی یہ کیسی ذات کیونکہ ہم نے علماء بہت دیکھے ہیں سارے اہل سنت کے علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں علم دین حاصل کرنے والا ہر انسان وہ جاہل سے اوچھا مرتبہ رکھتا یقیناً عالم بہت ہم شاعروں کی بات کریں تو ایک سے ایک شاعر موجود مگر مثال کے طور پر ڈھونڈو ذرا کوئی ایسا عالم بتاؤ کبھی تمہیں بہت بڑے بڑے عالم ملیں گے جو شاعر نہیں ہوں گے کبھی کسی عالم میں شعر و شاعری کا شوق اور یہ فن بھی موجود تمہیں ملے گا یہ دونوں چیز تو ہیں مگر وہ خطیب نہیں کبھی کوئی میدانِ خطابت میں اپنے جوہر دکھاتا نظر آئے گا لیکن بازابتہ تبلیغ اس میں نہیں ملے گی کبھی کوئی مبلغ مل رہا ہے محدث نہیں ہے کوئی عالم ہے محقق نہیں شاعر بھی ہے خطیب بھی ہے عالم بھی ہے مفتی بھی ہے مفسر نہیں اپنی نگاہوں میں تلاش کر کے بتاؤ کوئی ہے کہ ایسی ذات جو شاعر ہو ایسا شاعر کہ جب اس کے کلام کو پڑھا جائے تو شورہ اس پر ناس کریں خطابت ایسی خطابت کہ جس کی خطابت کا ڈنگ کا پوری دنیا میں بچ چکا ہو تبلیغ ایسی تبلیغ کہ برطانیہ کے علماء کہیں کہ اہل سنت کا وجود اگر جنائٹیڈ کینڈم میں ہے تو شیخ الاسلام کی دن ہے اندھرا پردیش کرناٹک چھتیس گڑھ کے لوگ جو آج یہاں موجود ہیں کیوں کیونکہ ان کے گھروں میں سنیت کا چراغ جلایا تو محمد مدنی نے جلایا مبلغ ایسا مبلغ کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کرناٹک کا ہندو مسلمان ہو جائے خطابت بے مثال تبلیغ بے مثال درس حدیث بے مثال اب تفسیر تو آپ کے سامنے موجود ہے جس تفسیر کے لیے پچھتر سال کی عمر میں شیخ الاسلام نے دنیا کو چھوڑ دیا تو پہلے یہ بات کہ اپنی درشتی میں دیکھ لو اپنی نظر دوڑا لو کوئی ملے جو فقی بھی بے مثال فقی مفسر بھی ہو محدث بھی ہو شاعر بھی ہو خطیب بھی ہو مبلغ بھی ہو اور ساتھ میں سید بھی ہو یکتہ ایک ہی ہستی ہے پوری دنیا میں تو آج ہم اس کا دیدار کریں گے کہ جس کے جیسا اس دھرتی میں کوئی نہیں ہے سبسکرائب ناو اور پریس دو بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ